شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے تو اس کے لئے لا حول پڑھا کریں اور کسی ڈاکٹر کو ملکے اپنے بلیڈ پریشر کو بھی چیک کریں کیونکہ آدمی کا بلیڈ پریشر جب زیادہ ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے میں شادی کے لئے حوالے سے پریشان ہوں صورت الرحمان بھی پڑھتی ہوں رشتے آتے ہیں رشتے آئے آتے نہیں اللہ کرے گا ہو جائے گا ہم تو بیٹی ہی کہہ سکتے ہیں قرآن کی کوئی صورت بتا دیں صورت الرحمان پڑھیں صورت الرحمان پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں باقی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ایک وقت مقرر سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا جب اللہ نے لکھا ہے جہاں لکھا ہے وہ ہوگا نیک اور صالح اولاد کے لئے اللہ سے دعا مانگا کر رب حبلی ملتن کا ضروریتن طیبہ انکہ سمیع دعا کہتے تھے عبد المطلب کو آپ نے کہا ہے کہ مشرق تھا جب آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں اس نے حضور پر کلمہ پڑھا تھا حضور کو ابھی نبوت ہی نہیں ملی تھی اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو جب کہ ابو طالب کو محمد نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں میں محمد عبد المطلب کے دین کو نہیں مانتا ملوم ہونکہ عبد المطلب کا دین اور تھا صاحب بات ہے وہ رکھتے ہیں کافر بہت پرست تھے اگر دعا کنود وطن میں نہ پڑے تو سجدہ صاحب لادم ہے وطن واجب ہے عشاقی نماز کا صحیح وقت جو ہے بہرحال ساری رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر افضل ہوتا ہے کہ بارہ مجھے سے پہلے پڑھ لیں ورنہ صبح و صادق سے بیس منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں ڈیڈی فارم ہے اس پر زکاة کی رجوع کی بجیو آئے گی روز کے پیسے آئیں گے اس پر حساب کریں گے کیریانہ سٹور کا مال جو ہے اس کی آپ ایکسسریں رہیں گے کہ کتنا مال ہے دس لاکھ کا ہے بیس لاکھ کا ہے اس کی زکاة دیں گے بہرحال ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے تو ادھار پہ چاہے کام ہو رہے ہیں زکاة تو آپ کو دے نہیں ہوگی آپ جتنے بڑے بڑے ملانر ہیں وہ بھی سارے ادھار پہ چل رہے ہیں جتنے بڑے بڑے بینکر ہیں وہ بھی سارے ادھار پہ چل رہے ہیں اگر ادھار ہے ایک طرف ایک کروڑ تو دس کروڑ کی پرابرٹی بھی پڑی ہوئی ہے قضاء نماز کے لیے جب موقع ملے فوراں قضاء کرو اگر حیثیت بھی تھی لیکن بچوں کے حقیقے والدین نے نہیں کی ہے اب کروڑیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے بیوی شاور کی اجازت کے بغیر بچوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے لے سکتے ہیں وہ اس کو بتا دے اس کے بچے نہیں ہیں وہ بچوں کو خرچہ نہیں دے گا اس کے ذمہ داری ہے کہ دبستی بھی آپ کو لینا پڑے لے سکتی ہیں چوری کیوں کریں بار آر ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی جوان بچے ہیں تو کیا وہ دو منزلہ گھر میں رہ سکتے ہیں اوپر آدمی دوسری بیوی کے ساتھ ہے کوئی بات آر آدمی اپنی اپنے گھر میں ہے اپنی اپنی منزل میں ہے مظلموی والدین کے گناہوں کی صدا بچوں کو نہیں ملتی لا تاظر واضرت ودر اخراؤ کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پر نہیں رکھا جاتا البتہ نیکیاں ملتی ہیں تقبیر نہ کہی جائے تو جماعت ہو جائے گی ہو جائے گی لیکن تقبیر سنت ہے کرنسی نورڈ اگر قرآنیں ہو جائیں نئے لینے کے لیے جائیں تو وہ اس پر پیسے لیتے ہیں تو جرمانہ کریں گے نا لینے آپ بارہال جو گندم ہے اس کا آپ اوشر دیں گے جب وہ گندم کا دے دیا تو اب بھوسے گالک تو نہیں دیں گے بھوسہ تو اسی سے نکلے گا نا یا اس کے علاوہ بھوسہ بچا ہوا ہے تو اس کا بھی دیں گے کیونکہ اب تو بھوسہ بھی فروخت ہوتا ہے بڑا پیسہ آتا ہے کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں پوچھتے ہیں بھئی ہم کوشش تو کرتے ہیں ہر سوال کے جواب دیں برہر یہ حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی بار سورت یہ ہے کہ غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ دوسری حدیث جو صحیح ہے نا جس میں شک نہیں سلاسن جدہن جدن وحدرہن جدن ان نکاہوالطلاق والعطا جب مزاگ میں ہو جاتے ہیں غصے میں کیسے نہیں ہوگی بغیر داری والے کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے آدمیوں کو امام نہیں بنانا چاہیے بارال مکہ مدینے میں دن تقسیم ہو جاتے ہیں نماز کا سریعہ پڑھیں گے مولانا علیاء گھمن صاحب نے کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے انہیں ٹھیک فرمایا ہے وہ عالم آدمی ہے اب بلا وجہ شعور کرنے اللہ کے قرآن میں نہیں ہے اللہ تمہارے ساتھ چاہے تم یہاں ہو باقی معیت سے مراد معیت علم ہوتی ہے یا معیت نصرت ہوتی ہے دن اسمیل خان میں حافظ حاجی عبدالسامد بیمار اللہ شفاعتہ فرمائے اگر آپ نے اپنے بال کٹا لیے ہیں دوسرے کے کٹ سکتے ہیں بلکل آپ عمرے سے فرق ہو گئے اگر ہم جہرانہ جانا چاہے عمرے کے لئے احرام یہاں سے باندھ کے چلے جائیں کوئی عرض نہیں نیت تو وہیں سے کریں گے احرام کو عمرے کے بعد دھونا دروری نہیں ہے عمرہ تواف کر رہے ہیں اب آدھ جنادہ ہو جائے کھڑے ہو جائیں جنادہ پڑھنے پھر شروع کر رہے ہیں تواف کی حالت میں اگر پیاس ہو گئے پانی پی سکتے ہیں پی سکتے ہیں بیوی سفا مروا دورنے کے بعد اپنے بال کٹوا لیے اب شوہر کے سر پہ اس طرح پھیلے ٹھیک ہے ہر عبادت مالی ہو یا بدنی والدین کے لیے کر سکتے ہیں قرآن پاک بھی پڑھ کے بخش سکتے ہیں لیکن قرآن پر نہ پڑھائیں آپ خود پڑھیں محمد خالد کی ہمشیرہ کی بنائی چلی اللہ شفاعتہ فرمائے سال میں صرف پانچ دن ہیں جو حج کے اس میں عمرہ جائے تھے یہ باقی حروق ہو سکتا ہے اگر احرام کی حالت میں سوتے ہوئے پاؤں پر کمبل آ گیا کوئی حرج نہیں ہے حج بدن کے لیے ہم آئے حج کر دیں بعد میں کسی کے لیے بلا کریں کر سکتے ہیں حلق نہ کرنے کی وجہ سے دم پڑھ گیا پیسے نہیں جب اللہ پیسے دے تو مکہ میں بھیج کے دم کرائیں میرا بھائی مشکل میں حسبن اللہ ہونے ملوکیر پڑھا کرو میرا سکول ہے مجھے کوئی نہ کوئی مرد لاحق ہو جاتا ہے ہر نماز کے بعد سودت فاتحہ سات دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں بارہ اپنے فیکٹری بنائی ہے اس میں نقصان ہوتا ہے تو دولہ کات نماز روزانہ پڑھ کے اور حسبن اللہ و نعم الوکیر ایک تصویر روزانہ پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ برکت دے اور نقصان سے بچائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی بڑا شان بڑا کلمہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے یہ بھی پڑھا کرو اور رزق کی وسط کے لیے استغفار پڑھا کرو اور ایک اور بھی میں نے آقا نے عمل بتلایا ہے ایک صحابی نے آگے کہا کہ حضور مجھے اس کا در غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دردادہ کھلو تو وہاں کہا کر السلام علیکم والسلام والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ احد اللہ سبت لم یلج ولم یولد ولم یکل لہو کفہ نہ دی ایک دفعہ پڑھنے کرو گھر میں جاؤ دکان میں جاؤ جب بند ہو جب پہلی رفعہ داخل ہو یہ پڑھنے صحابی فرماتی ہے کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزر ہے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا عمیر کبھیر بن گیا میں مٹی پہ بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ بھی سونا ہو جاتی پر یہ ہے مشکل کہ آدمی قرآن حدیث کے وظیفہ نہیں پڑھتا کوئی مکار پیر بدلا دے نا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کہ قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہیں تمہیں بلائیں نظر آئیں گی دھگنا بھی نہیں ہے میں جو تمہارے ساتھ ہوں کسی کو کھڑا کر دو بلائیں اس کو ویسے بھی نظر آئیں گی قبرستان ہو ٹانگ ایک ہو چکر آئے گا بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی اس میں کون سی پیر کی پیری ہے کشمیریوں کی اللہ مدد فرمائے وہ اس وقت ایک بہت بڑے ابتلاع میں ہیں حضور پاک نے رمضان و مبارک میں میرے علم کی حتی خود عمرہ نہیں فرمایا آپ کے چار عمرے تھے اور چار عزی قادر میں تھے لیکن یہ فرمایا ہے کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو اللہ ایسے ثواب دیں گے جیسے کہ میرے ساتھ حج کیا ہو